کمیونکیشن اسکل میں اپلیکیشن آف گرامر کا جو پہلا چپٹر ہے وہ پہلا چپٹر ہے آپ لوگ کا ناؤن اور اس پہلا چپٹر کے بارے میں آج کے اس ویڈیو کے مادم سے ڈسکسن ہوگا دھیان دے دوستو کہ میں اپلیکیشن آف گرامر کا یہ پہلا لیکچر لے رہا ہوں اور اس سے پہلے جو ہے آپ لوگ کو کمیونکیشن اسکل کے مادم سے جو بھی اس کا تھیوریٹیکل پورشن تھا theoretical portion جیسے کی communication کا بارے میں total information تھا یہ ساری چیزیں آپ کو communication skill کے playlist میں مل جائے گی آپ وہاں سزا کر کے سارے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن فی الحال آج سے جو ہے اب ہم کو کچھ grammatical portion بھی cover کرنا ہے تو آج کے اس ویڈیو کے مادم سے ہم grammatical portion کو cover کرنے والے ہیں اور noun سے کس پرکار کے پرشن آتے ہیں اس کے exercise آج کے اس ویڈیو کے مادم سے ہوگا جیسے کی آپ لوگ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے question exercise میں اسی طریقے کے question آتے ہیں اور application of grammar سے آپ کو بتا دیں جو noun والا chapter ہے یہاں سے تین یہ چار نمبر کے پرشن پوچھے جاتے ہیں جس میں سے آپ لوگوں کو identify کرنا رہتا ہے ایک پرکار کا پرشن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو identify کرنا ہے کہ common noun اس میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ common noun کیا کیا ہوتا ہے تو common noun میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کو چھاٹنا کیسے ہے کیسے پتا کریں گے identify کس پرکار سے کریں گے کسی sentence میں اس کے بارے میں جیسے کی آپ کے پاس پہلا sentence دے دیا ہے they arrived early but at a wrong station ٹھیک ہے تو یہاں پر station جو ہے جو بھی ہم نے color کیا ہوا ہے یہ سارے color آپ کے common noun کو پردرست کرتے ہیں station آپ کا common noun ہے کیوں common noun ہے کیوں کہ یہاں پر station کا ایک proper نام نہیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے station کہنے کا مطلب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی bus station کا نام ہو سکتا ہے یا پھر کوئی بھی railway station کا نام ہو سکتا ہے تو station یہاں پر already ایک کے common چیزوں کو پردرست کرتا ہے وہی یادی ایک چیز یہ کہہ دیتا کہ station کا نام نہ دے کر کے کسی particular station کا نام دے دیتا جیسے کی گورکپور station دیوریا station اس طریقے سے کوئی ایک نام دے دیتا تو وہاں پر آپ common noun نہ feel کر کے اور proper noun feel کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یادی ہم common noun feel کریں گے تہاں پر جو station ہے یہ آپ کا common noun ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسرا آپ کے پاس یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہ we counted only six different colors in the rainbow جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں color یہاں پر کیا ہو جائے گا ایک common noun ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ایک color کا نام نہیں بتایا گیا ہے کہ red color کے بارے میں بات ہوگی یا green color کے بارے میں بات ہوگی یا black color کے بارے میں بات ہوگی تو اس طرح کی حصہ جب کوئی ایک particular color کا نام بتا دیتا تو وہ وہاں پر proper noun ہو جاتا لیکن یادی color کا نام نہیں بتایا ہے تو یہ چیزوں ہو جائیں گے آپ کے common noun میں دھیان دیجئے گا یہی پرس میں بار بار آپ سے پوچھے جاتے ہیں پولی ٹیکنک کے سمسٹر پورچھا میں fill in the blanks ہے یہ ایک طریقے سے آپ کا اور fill up کرنا رہتا ہے یا پھر آپ کو identify کرنا رہتا ہے اور identify کر کے آپ کو لکھنا رہتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے میں بتا دینا چاہتا ہوں the man was trying to steal the horse with a cart full of apples ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جس میں man جو ہے یہ ایک آدمی کے بارے میں بتا دیا رہا ہے یہ نہیں بتا دیا رہا ہے اس طریقے سے یہ سب چیزیں نہیں بتا دیا رہی ہیں ایک کومن چیز بتا دیا گیا man ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پر کارٹ مطلب گاڑی یہاں پر گھوڑا گاڑی سے پردستی تھے تو کس پرکار کے کارٹ اور ایک پرکار کے کارٹ کے بارے میں نہیں کی گئی ہے اپلز میں بھی آپ کو پتا ہے ویرائیٹی اف اپلز ہوتا ہے تو اپل ایک کومن ناؤن ہو گیا اور اس میں ویرائیٹی اپلز ہو جاتے ہیں جیسے کس میری اپل کے نام آپ نے پرکار سنا ہوگا تو ایک کوئی چیز یادی کسی چیز کا یادی نام دیتے ہیں جیسے کی کس میری اپل یہاں پر کہہ دیتا تھا وہ پروپر ناؤن ہو جاتا ہے کلیر ہوگا یہاں پر اس کے پسچات یہاں پر اگلا ہے آپ کا کہ اب یہاں پر دیکھئے جو جو ہے یہ جو مطلب چیڑیا گھر جو کیا ہے یہ پرکار کسی ایک جگہ کے جو کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے یعنی کہ جو ایک کومن جو کے بارے میں آپ کو بول دیا کومن جو کے بارے میں اور وہاں سے آپ کو یہ انفرمیشن دے دیا تھا یہ کومن ناؤن کا انترکت آ جائے گا کلیر ہوگا ہے آپ لوگ تو اسی طریقے سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے کومن ناؤن یہاں پر دیئے ہوئے ہیں پانچوے نمبر چھٹے نمبر ساتوے نمبر آٹھوے نمبر نوے نمبر اور دسوے نمبر کے ٹھیک ہے تو کومن ناؤن چھٹنے کے لئے آتا ہے آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ ناؤن پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کا سلیبس میں ہے کومنکیسن سکل کے لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کومنکیسن سکل کے سلیبس میں نہیں ہیں ٹوٹل پارٹ آف اس پیچ آپ کو کومنکیسن سکل کے سلیبس کے مادم سے نہیں پڑھنا ہے صرف کچھ پارٹ آف اس پیچ ہے آپ کے پڑھنا ہے کچھ یہاں پر فیلپس ہے وہ پڑھنا ہے ساتھی ساتھ آپ کے ایسے رائٹنگ وغیرہ لیٹر رائٹنگ وغیرہ ایمل رائٹنگ وغیرہ نوٹیس رائٹنگ وغیرہ یہاں سے پروس نے پوچھے جاتے ہیں تو ان سیکشن کو آپ کو ضرور تیار کرنا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر فیلپ پوچھے جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو دو چارچہ فیلپ کر کے آپ کو ویڈیو کے مادم سے کور کرواتے چلیں گے کومنیکیسن سکل کے فیلپ کے بارے میں ٹھیک ہے اب چلیے یہاں پر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر سکرین پر سو ہو رہا ہوگا ایک کریس کورس اس کریس کورس کے مادم سے یہاں آپ فرشٹ شمیشٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اور انجنیرنگ ڈرائنگ کا کریس کورس کرنا چاہتے ہیں ارتات انجنیرنگ ڈرائنگ کا کمپلیٹس لبس پڑھنا چاہتے ہیں اور اپلائیڈ کمیسٹری اپلائیڈ میتھمیٹکس کومنیکیسن اسکل اور اپلائیڈ فیجکس کی کلاسس لینا چاہتے ہیں تو بلکل تین سو پچاس روپے میں آپ کو یہ ساری کلاسس ایوی لیبل کروائی جائیں گے انجنیرنگ ڈرائنگ کے سپیسلسٹ کے دوارا وائٹ بورٹ پر آپ کو انجنیرنگ ڈرائنگ بتا کر کے ساری چیزیں بتائی جائیں گی تو آپ کو دیئے گئے نمبر پر کال کرنا ہے اور کال کر کے اور اس کے پسچات آپ کو جڑ جانا ہے کرائس کورس میں بہت ہی کم سٹوڈنٹس ہیں صرفμ5 سے پچاس سٹوڈنٹس ہم پڑھائیں گے اس کرائیڈ کورس میں تو اس کرائیڈ کورس کے مادم سے آپ کو جدے سے جدے جڑ جانا ہے کیونکہ اس کرائیڈ کورس آپ کو چوبیس تاریخ سے سرور ہونے والا ہے چوبیس اکٹوبر سے سرور ہونے والا ہے اور انجنیرنگ ڈرائنگ کو سب سے پہلے ہم لوگ کبر کر کے چلیں گے کیونکہ انجنیرنگ ڈرائنگ آپ کو پتا ہے کہ انجنیرنگ ڈرائنگ جو ہے کافی واسٹ اس لیباس ہو جاتا ہے اور سبھی برانچ کے سٹوڈنٹ کے لیے منڈیٹری ہے تو آج ہی اور ابھی آپ لو کریس کورسے ضرور جڑیے ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمارا ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت دنیواد